بسم اللہ الرحمن الرحیم طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے شریعت میں بڑے گناہوں میں سے سرفحریت شرک ہے اسلام ایک حساس مذہب ہے جس میں اللہ جل جلالہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر رکھا ہے کہ میں ہر قسم کا گناہ معاف کر لوں گا لیکن شرک کو کسی بھی صورت میں اللہ جل جلالہ معاف نہیں فرماتا اس لیے بہت سارے ایسے کام ممنوع ہیں جن میں شرک کا شبہ پایا جاتا ہے چنانچہ قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا بھی اسی باپ سے متعلق ہے کہ اگر کوئی آدمی قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے نیت اس کی یہی ہے کہ میں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں لیکن چونکہ اس کے اس عامل میں شبہ پایا جاتا ہے کہ دیکھنے والے کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ صاحب قبر کیلئے نماز پڑھ رہا ہے اس لیے قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے بھی منع کیا گیا چنانچہ اس روایت میں آپ نے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ منع فرمایا کہ قبروں کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو اسی طریقے سے قبروں کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی بھی ممانعات ہے چنانچہ قبروں کے اوپر بیٹھنا بھی منع ہے کیونکہ وہ قبروں کے اوپر بیٹھنا یا قبر کے اوپر کھڑا ہونا یا قبروں کو پھلانگنا یہ قبر کی تکریم کے خلاف ہے اس لیے یہ ان تمام کاموں کی ممانعات ہے اسی طریقے سے علماء کرام قبر کے اوپر کھڑے ہو کر قبر کی طرف رخ کر کے دعا مانگنے سے بھی منع کرتے ہیں چونکہ اگر کوئی آدمی قبر کے ساتھ کھڑے ہو کر قبر کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے اگر سے وہ اللہ ہی سے مانگ رہا ہو لیکن دیکھنے والے کو شبہ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ صاحب قبر سے مانگ رہا ہے اس لئے علماء نے قبر کے ساتھ کھڑے ہو کر قبر کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے سے منع کیا ہے بلکہ قبر کے سرحانے کھڑے ہو کر انسان فاتحہ پڑے اور اگر کوئی دعا کرنی بھی ہو تو دل ہی دل میں مانگے اور جب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہو تو احتیاط اسی میں ہے کہ پھر قبلے کی طرف رخ کر کے انسان دعا مانگے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے